فولن سنگھر سمیتی ہیماچل پردیش گت لگ بگ سات سالوں سے سنگھر شرط ہے لوگوں کو نیائی ملے بھو ادھگریان قانون دوہزار تیرہ کو لاغو کروانے کے لیے لیکن لگاتار اندیکھی ہوتی گئی دوہزار پندرہ سے لے کر اب تک لیکن اب ایک امید جگہی ہے دو پردرشن ہم نے زلہ کلو کے کیے منڈی میں پہلی اپریل کو کیبنیٹ منطری تھاگر مندر سنگھ جی کی دکشتہ میں کیبنیٹ سادس سے رکیش پھٹانیا اور کیبنیٹ میمبر منطری گوین تھاگر جی ان تینوں کی غوائی میں بہاں منڈی سرکٹہ اس میں بیٹھے گئی تھی اپریل کو جس میں اس سے سبندت سرکار کے ادھکاری یا نیچائی کے ادھکاری اور لگ بگ سو پرتینی دھی جو ہے اس سے پربابت وستحابتوں کے مہاں بیراج مان تھے اس دن بڑی پوزیٹیو بیسے چیئرمن مہندر سنگھ تھاگر جی نے ہماری بات کو نہ قبل سنا بلکہ ادھکاریوں کے بھی سکت نردیش دیئے اور انہوں نے ہم سے پندرہ دن کا سمیں مانگا جو کی پندرہ اپریل کو پورا ہونا جا رہا ہے اسی لیے آج ہم نے زل اکولو کارے کارنی کی بیٹھک بارا جو ہم نے کلسٹر بنائے ہیں ان کے سبھی صدس سے جو لگو ایک سو کے قریب آجیاں تھے باشنگ میں ہم کٹھے ہوئے اور اگامی ایک تو پہلی تاریخ کو جو کیبنٹ میٹنگ کے سجو ہماری بارتہ ہوئی اس کی جانکاری دینے کے لیے اور ساتھ کے ساتھ ایک وارننگ بھی ہم دے رہے ہیں سرکار کو کہ اگر ہر بار کی طرح اس بار لپا پوتی کی گئی تو آج ہماری جو جنرل ہوس نے کارے کارنی جلہ کارے کارنی نے ہم کو یہ اختیار دیا ہمیں آتھرائز کیا کہ اب کی بار اگر کسی برکار کا ہم سے دھوکھا ہوا تو ایک بڑے اندولن کے لیے تیار رہے اس کے لیے جو بھی قانون سنگت ہوگا فولین سنگر سمیتی ہمارچل پردیش گت لگ بگ سات سالوں سے سنگر شرط ہے لوگوں کو نیائی ملے بھو ادھگرین قانون دوہزار تیرہ کو لاغو کروانے کے لیے لیکن لگاتار اندیکھی ہوتی گئی دوہزار پندرہ سے لے کر اب تک لیکن اب ایک امید جگی ہے دو پردرشن ہم نے جلہ کلو کے کیے منڈی میں پہلی اپریل کو کیبنیٹ منطری تھاگر مندر چنگ جی کی دکشتہ میں کیبنیٹ سادس سے رکیش پھٹانیا اور کیبنیٹ میمبر منطری گویند تھاگر جی ان تینوں کی اگواہی میں بہاں منڈی سرکٹہ اس میں بیٹک ہوئی تھی اپریل کو جس میں اس سے سبندت سرکار کے ادھکاری یا نیچائی کے ادھکاری اور لگ بگ سو پرتینی دھی جو ہے اس سے پربابیت وستحابتوں کے بہاں بیراجمان تھے اس دن بڑی پوزیٹیو بیسے جیرمن مہندر سنگھ تھاگر جی نے ہماری بات کو نہ کیبل سنا بلکہ ادھکاریوں کے بھی سکت نردیش دیئے اور انہوں نے ہم سے پندرہ دن کا سمیں مانگا جو کی پندرہ اپریل کو پورا ہونا جا رہا ہے اسی لیے آج ہم نے زیل اکولو کاریکارنی کی بیٹھک بارا جو ہم نے کلسٹر بنائے ہیں ان کے سبھی صدس سے جو لگو ایک سو کے قریب آجیاں تھے باشنگ میں ہم کٹھے ہوئے اور اگامی ایک تو پہلی تاریخ کو جو کیبنٹ میٹنگ کے ساتھ جو ہماری بارتہ ہوئی اس کی جانکاری دینے کے لیے اور ساتھ کے ساتھ ایک وارننگ بھی ہم دے رہے ہیں سرکار کو کہ اگر ہر بار کی طرح اس بار لپا پوتی کی گئی تو آج ہماری جو جنرل ہوس نے کاریکارنی دلہ کاریکارنی نے ہم کو یہ اکتیار دیا ہمیں آتھرائز کیا کہ اب کی بار اگر کسی برکار کا ہم سے دھوکھا ہوا تو ایک بڑے اندولن کے لیے تیار رہے ہیں اس کے لیے جو بھی قانون سنگت ہوگا